تو سب لوگوں کا یہی فیصلہ ہے کہ ان کو اس کام کے لیے جانے دیا جائے اور میں گزائش کروں گا کہ وہ جاتے جاتے کچھ کہہ ضرور جائیں حضرات میں اس لیے جا رہا ہوں کہ محاورہ ہے آب آیت ایمم برخواست قبلہ محمد میاں نیچے تشریف فرما ہے اس لیے کرسی خالی کرنا میری ذمہ داری ہے فہیم ساتھ سے درخواست ہے کہ وہ نے اوپر اسٹیج پر آنے کی دعوت دیں تشریف لائیں قبلہ آئیے آئیے تشریف لائیے حضرات ڈاکٹر دلشاہ صاحب اور جو ان کے معاونین اس پروگرام کو ارنج کرنے میں ہیں ان تمام حضرات کے مبارک بات اس لیے نہیں کہ طبعی یونانی یا کوئی کسی اور تعصب میں کسی اور جانبداری کے تحت انہیں مبارک بات دے رہا ہوں بلکہ مبارک بات اس لیے دے رہا ہوں میں نات کے دو شیر پر ختم کر دوں گا یہ مبارک بات انہیں اس لیے دے رہا ہوں کہ آج ملک کے سیاسی اور سماجی پرسپیکٹیس مناظر میں حکیم اجمل خان کو یاد کیا جانا اتنا اہم اور اتنا ضروری ہے کہ شاید اتنا کبھی نہ ہوا ہوگا کچھ لوگ ایسی شخصیت اور ایسے نقش قدم چھوڑ جاتے ہیں کہ جو کسی خاص ماحول کسی خاص پسمندر میں بہت اہم اور زندگی کے زامن نظر آنے لگتے ہیں آج کے سیاسی حالات میں جہاں یہ نیریٹیز کھڑے کیے جا رہے ہوں کہ یا تو آپ ہمارے ساتھ ہیں ورنہ آپ پاکستانی ہیں آپ لکسلائٹ ہیں آپ پاکستان کے دلال ہیں آپ ایجینٹ ہیں اگر ہماری مخالفت کی تو ڈیلہ ختم کیا جا رہا ہے اس وقت اجمل خان کو یاد کرنا بہت ضروری ہے بیٹس گورنمنٹ نے جب انڈیا میڈیسن کاؤنسل کی تشکیل کی تو آنے والے وقت کو حکیم اجمل خان صاحب کی دور اندیش نگاہوں نے بہت پہلے پڑھ دیا تھا اس لیے انہوں نے سب سے پہلے انڈیا میڈیسن کاؤنسل کی مخالفت میں تمام طبعی یونانی اور یارویدک گھرانوں کو اکھٹا کرنا شروع کیا اور ایک تحریک قائن کی جس میں ابھی بہت معلوماتی تقریر تھی پیر صاحب کی حسن حارون وارثی صاحب کی جس میں انہوں نے سنبھل کے طب سے حوالے سے گفتگو کی اور وہاں انہوں نے جن قریب کے دو طبعی گھرانوں کا تذکرہ کیا اس میں ایک مسیح الملک گھرانا اور ایک شفاہ الملک گھرانا حکیم اجمل خان صاحب نے شفاہ الملک گھرانے کو بھی ساتھ لیا تمام آئیرویدک گھرانوں سے بھی گفتگو کی لیکن برٹش گورنمنٹ نے یہ آج جو کچھ ہو رہا ہے یہ آج نیا نہیں ہے یہ سب تاریخ کے اورات میں کہیں نہ کہیں تجربے ہو چکے موجود ہیں آج ان کو پڑھ کر دھوڑایا جا رہا ہے برٹش گورنمنٹ نے یہی کیا تبی یونانی الگ آئیرویدہ الگ 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 لوگوں سے الگ الگ کسی تھی گفتگو گورنمنٹ نے اس سادش میں کی کہ تحریک کمدور ہو جائے اور اس میں کچھ گھرانے ٹوٹتے چلے گئے آئیرویدہ والے آئیرویدک ہو گئے یونانی والے یونانی ہوئے لیکن وہی شخصیتی حکیم اجمل خان جو بزد رہے کہ میں یونانی کے لئے میں لڑوں گا میں آئیرویدہ کے لئے میں لڑوں گا اس لیے کہ یہ ہندوستان میرا ہے یہاں کی تمام اصناف میری ہیں یہاں کے تمام ہنر میرے ہیں میں سب کے لئے لڑوں گا اسی لیے انہوں نے جو کالج قیم کیا وہ یونانی بھی تھا آئیرویدک بھی تھا آج تک اس کی نشانی موجود ہے حالانکہ برٹیش گورنمنٹ نے اس وقت بھی بہت قیمت بہت کوشش کی کہ کہیں کوئی ہو جو کھڑا اتنا کہے صرف کہ پندرہ منٹ کے لئے پولیس ہٹا لو ابھی ایک تازہ ترین بیان آ گیا پندرہ کروڑ سو کروڑ پر بھاری ہیں یہ گورنمنٹ کے کوششیں ہوا کرتی ہیں اس وقت بھی کوشش کی گئی لیکن حکیم اجمل خان نہ پندرہ کروڑ والا تھا نہ پندرہ منٹ کے لئے پولیس ہٹوانے والا تھا وہ ایک سو تیس کروڑ والا تھا ایک سو تریر تھی ایک سو تیس کروڑ کے حقوق کے لئے وہ تنہا لڑتا رہا آج ضرورت ہے ان نیریٹیز کو بدلنے کی ان حالات سے لڑنے کی تو حکیم اجمل خان کی سیرت اور ان کی کوششوں کو پڑھانا پڑھنا غور کرنا اور ان پر عمل کرنا بہت زیادہ ضروری ہو چکا ہے تاکہ آپ اس ملک کے سیاسی اور سماجی حالات سے نہ صرف خود لڑ سکو بلکہ اپنی نئی نسل کی تربیت کر سکو جو یہ فخریہ کہے یہ ہندوستان میرا ہے میں اس ہندوستان کا ہوں مجھے اس مٹی کے تمام تر نقصانات اور تمام تر فائدوں سے واسطہ ہے یہاں کوئی قانون ایسا نہیں ہونا چاہیے جس سے میرا کوئی لینا دینا نہ ہو مجھ سے کسی نے کہا ہے کہ صاحب اس قانون سے تو آپ کا کوئی لینا دینا ہی نہیں میں نے ارض کیا میری تکلیف یہی ہے کہ ہندوستان میں کوئی ایسا قانون بھی ہے جس سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے اگر میں یہاں کا ناگرک ہوں اگر میں ہندوستانی ہوں تو یہاں کے ہر قانون سے میرا لینا دینا ہونا چاہیے اور اگر کسی قانون سے میرا لینا دینا ختم ہو گیا تو اس ہندوستان کی مٹی پر میرا حق ختم ہو جائے گا اس لیے فخر سے کہو ہم اس مٹی کے ہیں یہ مٹی ہماری ہے ہمیں اس مٹی پر پورا حق چاہیے ہمیں اس مٹی کے پورے حق پر لگنا ہے اور تب تک لڑتے رہیں گے جب تک اس مٹی میں کسی کا ایجنٹ کسی کا بہکایا ہوا کسی کا بہلایا ہوا یہ نیریشنز چلتے رہیں گے تب تک ہم لڑتے رہیں گے اور جس دن یہ تسلیم کر لیا گیا کہ ہم سب ایک ہیں اس دن اجمل خان کی روح بھی تمہیں دعا دے گی تمہاری ہندوستانیت تمہیں دعا دے گی تمہاری آنے والی نسلیں تمہیں دعا دیں گی کہ تم لڑے تھے بس میری گفت کو یہی ختم اس سے بزیادہ میں خراج عقیدت اجمل خان کو پیش نہیں کر سکتا کہ آج کی حالات میں اجمل خان سے زیادہ اہم اور قیمتی انسان میری نظر میں کوئی نہیں ہے مبارک بات بھائی تلشات صاحب مبارک بات آپ کے معاونین آپ نے ایسی شخصیت کی سال کی ریکت انوان سے کوئی تقریب منقید کی جس نے مجھے بولنے کا موقع دیا اور پیرو مرشد کا حکم ہے نات کے دو شیر کے ساتھ تو بس نات کا مطلع سن لیجیے اب یہاں ایسے اگدم یاد نہیں آتے ہیں چونکہ ذہن تھا ہی نہیں آپ نے حکم کر دیا میں نے اسی لئے کہا تھا بعد میں لیکن ابھی تک بھی یاد نہیں ہے ابھی کوئی شیر یاد دیلا ٹھیک تڑپے جو نہ دل لشیقے رسول ایک دو سرام ایک تڑپے جو نہ دل عشقے رسول دو سرام کیا اس کی نمازیں نہ آدامیں نہ قضامیں کیا اس کی نمازیں نہ آدامیں نہ قضامیں اور بس مطلعہ ریف سے رابطہ ہوگی پورا کہ میراج کی شب اس لیے پردہ تھا ضروری میراج کی شب اس لیے پردہ تھا ضروری کچھ فرق تو باقی رہے بندے میں خدا میں چکریہ تھا اجازہ دیجئے اور میں لکھوں گا یہ چلیے چلیے تھا مقتہ ہی پڑھے دیتا مقتہ 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 پڑھے دیتا مہ شر میں نصی من کا تب سن سے یہ کہنا مہ شر میں نصی من کا تب سن سے یہ کہنا جا بچے گیا آنسو بھی ہیں دامان خطا میں چلیے بہت بہت شکریہ نصیم بھائی جب تک آپ آئیں گے آپ کی یادیں آپ کی یاد دلاتی رہیں گے اور اس پوری محفل کو ایک سرور بہت